بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین زہد کیا ہے ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا زاحد ہے بڑا نیک ہے تو زہد کی تعریف علماء کرام نے کیا کی ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زہد کے معنی عارضوں کا کم کر دینا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زہد فقر کو پسند کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر برپور اعتماد کا نام ہے ابو سلمان الدرانی کا قول ہے کہ زہد اللہ سبحانہ وتعالی سے غفل کر دینے والی چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زہد دنیا کو کم تر اور چھوٹا سمجھنے اور دل کو دنیاوی آئلائشوں سے پاک کرنے کا نام ہے عبدالوحد بن زید کا قول ہے کہ زہد درم و دینار کے ترک کر دینے کا نام ہے ابو اسمان رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو چھوڑ دے اور اس سے بے پرواہ ہو جا اسے کس نے حاصل کیا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ زہد تین قسم پر ہے نمبر ایک حرام کو چھوڑ دینا یہ مرتبہ عوام کے زہد کا ہے نمبر دو حلال میں فاضل اور زائد اشیاء کا ترک کر دینا یہ مرتبہ خاص کے زہد کا ہے نمبر تین بندہ اللہ تعالی سے غافل کر دینے والی اشیاء کو ترک کر دے یہ مرتبہ عارفین کے زہد کا ہے کسی نے کہا کہ زہد دنیا کو زوال کی آنکھ سے دیکھنے کا نام ہے ایک قول کے مطابق زہد دل کو ان چیزوں سے خالی کرنے کا نام ہے جن سے ہاتھ خالی ہیں ایک قول کے مطابق بغیر تکلف کے دنیا سے نفس کو دور کر دینے کا نام زہد ہے بعض نے فرمایا کہ زہد وہ شخص ہے جو دنیاوی چیزوں کی مجودگی سے خوش نہ ہو اور جو حاصل نہیں یا ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرے سامین اگر ان سب باتوں کا مفہوم دیکھا جائے تو زہد دنیا کو حقیر سمجھنے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زہد اور فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے آمین